بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوار فلسوفی سیریز آج کا یہ لیکچر ہمارا اریسٹوٹل کی ویچو ایتکس کے مطلق ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اریسٹوٹل کس طریقے سے مورالٹی کو بیان کرتے ہیں ان کے اس ورک کو نیکیو میکن ایتکس بھی کہتے ہیں وہ اس لیے کہ نیکیو میکن جو تھے ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے اس سارے ورک کو کمپوز کیا تھا اریسٹوٹل اپنے ویرچو ایتکس میں سب سے پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے اور اسی بنیاد پر وہ گوڈ اور بیڈ کو بتاتے ہیں کہ جو چیز اپنے پرپس کو اچیو کرتی ہے وہ گوڈ ہے اور جو نہیں کرتی وہ بیڈ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو وہ اچھا ہے اگر نہیں کرتا تو وہ بیڈ ہے پھر ہیپینس چونکہ ہر چیز جو ہے اس کی الٹی میٹ جو خواہش ہے وہ ہیپینس ہے اور ہیپینس کو وہ ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ گوڈ ہے ہائیسٹ گوڈ پھر کس طرح ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے ہائیسٹ پرپس کو یعنی کہ پرپس کو اچھی طرح سے اچھیو کر رہی ہے تو وہ ہیپینس ہے اور ساتھ ہی وہ پلئیر کو ہیپینس سے بھی ڈیفرنٹ بتاتا ہے کہ بعض اوقات جس چیز سے ہمیں پلئیر مر رہا ہوتا ہے اس میں حقیقی خوشی پنہا نہیں ہوتی کیونکہ حقیقی خوشی جو ہے وہ کچھ اور ہے جو حقیقی مقصد ہے اسی سے حقیقی خوشی آصل ہوگی وگرنہ وہ چیز بیڈ ہو جائے گی فار ایک زیمپل ایک آدمی رونگ ایکٹ کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے سپوز کر لیں کہ شراب پیتا ہے وقتی طور پر تو اسے پلئیر مل گیا لیکن وہ اس کے نشے میں اپنے حقیقی مقصد کو بھول جائے گا پھر وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم ایکٹس کو نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ کیا ہونا چاہیے اس پر نہیں غور کرنا بلکہ رائٹ پینگ پر غور کرنا ہے کہ اگر انسان ٹھیک ہو جائے تو ایکٹ خود با خود ٹھیک ہو جائیں گے فار ایک زیمپل ایک بچے کو یہ سکھانے کی بجائے کہ ایسے بیٹھنا ہے ایسے کھانا کھانا ہے ایسے کام کرنا ہے اس کے کریکٹر پر غور کیا جائے وہ اپنے آپ میں اس کو سکھایا جائے کہ اپنے کریکٹر کو کس طرح بلڈ اپ کرنا ہے اپنے بینگ کو کس طرح ڈیویلپ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی پہچان حاصل کر کے خود اس بات کو سمجھے کہ میں نے کیسے چلنا ہے پھر اسے اس بات کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ میرے رائٹ ایکٹس کس طرح ہیلپ فول ہو سکتے ہیں میرے پرپس کو اچھیب کرنے میں اور اگر میں ان ایکٹس پر عمل نہیں کرتا رونگ ایکٹ کرتا ہوں تو میرا پرپس جو ہے اچھیب نہیں ہوگا کیونکہ میں ایک سوشل اینیمل ہوں مجھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق رہنا ہے تو میرے ایفیکٹ ہوں گے تمام ایکشنز ان پر بھی اور ان کی ایکشنز مجھ پر بھی دیئر فور ویرچو ایتکس is not a substitute for ethics of right action but a compliment to them اور پھر ایرسٹوٹل دو طرح کی ویرچوز کو بیان کرتے ہیں intellectual virtues and moral virtues intellectual virtues وہ کہتا ہے کہ جو جو انسان grow کرتا ہے experience کرتا ہے لائف کو تو intellectual virtues کو acquire کر لیتا ہے لیکن جو moral virtues ہیں وہ آپ کی عادات کے ساتھ کنیکٹ ہیں جو بھی آپ کا concern ہے وہ آپ کا moral virtue ہے اور ایرسٹوٹل یہاں پہ یو ڈائیمونیا کا بھی concept دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی لائف ہو ایک ایسی society ہو جس میں تمام لوگ اپنے اپنے purpose کو جانتے ہوں اپنی پہچان رکھتے ہوں جس سے وہ اپنی لائف سے مطمئن ہو سکیں اور ایک ultimate happiness ہو تمام لوگ happiness میں ہو ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ میری یہ پہچان ہے یا میرا یہ purpose ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ دو ایکشن ہے ریشنل پارٹ بھی ہوتا ہے لہٰذا ہیومن ان دونوں سے اس لیے برتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہیومن اپنی ریشنل پارٹ کا صحیح طریقے سے استعمال کرے ایکسیلنٹ وے کے اندر تو وہ اس ہائیسٹ گوڈ تک یعنی کہ ultimate happiness تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اپنے purpose of life کو جان کر اور یہ پوائنٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکی ہیں کہ ویچو ایکشن تھیری اس کوئیسٹن پر فوکس نہیں کرتی what I morally do لیکن اگر یہ question کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں it helps as a bridge principle کہ جب right being ہو جائے گا تو right action خود بخود ہو جائے گا ہمیں اپنے character کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ہم highest good تک رسائی حاصل کر سکیں سو دوسرے الفاظ میں virtuous people وہ ہوں جو اپنی strength اور limitations کو recognize کریں اور اس بات کہ capability رکھتے ہوں کہ right degree میں right time پہ right person کے لئے right reason کے لئے act کریں ایرسٹوٹل کے نزدیک آدمی نہ naturally virtuous ہے نہ vicious بلکہ اس کی habits یا عدوات اس کو اچھا یا برا بناتی ہیں اور اگر وہ چاہتا ہے کہ virtuous person بنے تو وہ avoid کرے دونوں extreme positions کو اور mean کی طرف رجوع کرے defect اور access کی طرف نہ جائے وہ اپنی virtue اور وائس کو as a player اور pain recognize کر سکتا ہے اگر کسی چیز سے اس کو player ملتا ہے تو virtue ہے اگر اس کو کسی چیز سے pain ملتا ہے تو وائس ہے لیکن یہ بھی ہم بات پہلے discuss کر چکی ہیں جو حقیقی player ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو mean سے intermediate position حاصل کرنے سے ہوگا اور concept of punishment کو اس لیے درست کہا کہ یہ ایک vicious person کو vicious میں تبدیل کرنے کے لیے as a treatment استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جو right being ہے اس کو بدار کیا جائے اور آخر میں یہ بات بہت important ہے اریسٹوٹل کے نزدیک جو چیزیں already bad ہیں یا extreme positions پہ ہیں ان کا mean نہیں ہوتا لیکن بعض ایسی conditions بھی آ جاتی ہیں جس میں ہمیں mean کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی situation میں آپ کے لیے fail ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور پاس ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک یعنی برائی یا negativity کے جو رستے ہیں وہ بہت زیادہ نظر آرے ہوتے ہیں اور جو right ہے جو right act ہے اس کا چاہیے ہم اس کی دونوں extreme position کو find کریں اس میں deficiency کو چیک کرنے کی کوشش کریں اور اس میں access کیا ہو سکتی ہے وہ دیکھیں یہ چیز ہمیں helpful ثابت ہو سکتی ہے اگر virtue action theory advantages کو دیکھیں تو انسان کا کوئی اچھا عمل کرنا duty سمجھ کر یا مجبوری سمجھ کر اس سے کوئی بری بات نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ virtue action theory پہ کیا difficulties ہیں یا کیا سوالات کیے جاتے ہیں کیا problems ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس case کرجیس villain کا اگر ایک villain ہو اور وہ کرجیس ہو اب کرج جو ہے یہ mean ہے اب کیا کریں گے آپ ایسے situation میں اگر اس طرح کی کوئی situation create ہو جاتی ہے کیا آپ اس villain کو کرجیس بولتے ہوئے praise کریں گے کیا وہ ایک virtuous person ہو گیا ہے same situation create ہوتی ہے society bomber کیلئے کیا Hitler پھر ایک right being تھا اس کا جواب یہ ہے کہ misinterpret کیا گیا ہے جو mean ہے اس کے concept کو دراصل society bomber یا villain جو ہے وہ اس danger کو feel ہی نہیں کر رہا face ہی نہیں کر رہا جس کے لیے courage جو ہے as mean ہم کہتے ہیں کیونکہ courage کی جو definition ہے وہ یہ ہے آپ درک کو دیکھتے ہوئے درک کو مانتے ہوئے face کرتے ہوئے حوصلہ ہونا چاہیے آپ کے اندر لیکن society bomber اس کے اندر تو وہ danger ہے ہی نہیں وہ تو ختم ہو گیا اس کے اندر سے ڈار جب ڈر ختم ہو گیا تو courage کا concept بھی ختم ہو گیا دوسرا کویسٹر یہ کیا جاتا ہے اگر ایسی situation create ہوتی ہے کہ virtues آپس میں conflict کر رہی ہیں ہمیں نہیں سمجھ لگتی کہ کون سا act ہم کریں یہ بہتر رہے گا یا وہ بہتر رہے گا اور اگر آپ اس کا solution یہ دیتے ہیں کہ آپ virtues کو rank کر دیں جو top پہ ہو جو سب سے بہتر ہو آپ اس کو اختیار کر لیں لیکن پھر اس پہ یہ question کیا جائے گا آخر کس basis پہ آپ نے پہ بات کرتی ہے اگر آپ کی ریشنیلٹی صحیح طریقے سے ورک کر رہی ہے آپ اس کو excellent way اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ خود بخود mean کو یا بہتر کو اختیار کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا lecture end ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا یہ کچھ important course انٹرسٹنگ ہیں ان کو جہاں پہ ضرورت ہو fit کرنے کی کوشش کریں فار اگزیمپل جہاں ہم نے punishment کی بات کی کہ وہ cure ہے ویشیس بندے کو ویرچوس بنانے کے لیے تو یہاں پہ یہ بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے we make war that we may live take care good bye اللہ حافظ